روسی صدر ولاد امیر پیوٹن نے اسرائیل اور فلسطین کے درمیان تنازع ختم کرانے کی پیش کش کر دی غیر ملکی میڈیا کے مطابق روسی صدر ولاد امیر پیوٹن نے اسرائیلی عزیر آزم نیتنیہ حسیٰ ٹیلی فون پر رابطہ کر کے خطے کی صورت حل پر تبادہ خیال کیا اس سے قبل ولاد امیر پیوٹن نے ایران کے صدر ابراہیم رئیسی اور شام کے صدر بشار الاسد سے بھی بات چیت کی تھی روسی صدر کا کہنا تھا کہ وہ فریقین میں تنازع کے خاتمے کے لیے سالسی کے لیے تیار ہیں روسی صدر ولاد امیر پیوٹن نے اسرائیل اور فلسطین کے درمیان تنازع ختم کرانے کی پیش کش کر دی غیر ملکی میڈیا کے مطابق روسی صدر ولاد امیر پیوٹن نے اسرائیلی عزیر آزم نیتنیہ حسیٰ ٹیلی فون پر رابطہ کر کے خطے کی صورت حل پر تبادہ خیال کیا اس سے قبل ولاد امیر پیوٹن نے ایران کے صدر ابراہیم رئیسی اور شام کے صدر بشار الاسد سے بھی بات چیت کی تھی روسی صدر کا کہنا تھا کہ وہ فریقین میں تنازع کے خاتمے کے لیے سالسی کے لیے تیار ہیں